السلام علیکم ڈوناٹ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں جہاں بھی ہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ برکت دے ہم سب کے رسک میں اور ہم اسی طرح سے اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں ڈوناٹ اس کے لئے ہمیں دو کپ میدہ اور دو ٹیبل سپون ہم نے ملک پورڈر دالا ہے اور اس کے اندر ٹیبل سپون ہی ہم نے شگر پی سی ہوئی ڈالی ہے اور اس کے اندر اسٹ جائے گی ون ٹی سپون اور نمک جائے گا ون ہاف ٹی سپون اور یہ میں نے بٹر اور یہ ہے 25 گرام میں نے جو ہے گھی لیا ہے اور بٹر لیا ہے تو یہ دونوں ایٹ کریں آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں اور یہ ایک ادر دنڈا ہے جو نورمل ٹیمپریچر کا ہونا چاہیے تو یہ ہم نے ایٹ کیا اور مکس کریں اچھی طرح اور ہلکے آج سے سوفٹ اس کی ڈو بنانی ہے ہم نے اور ہم نے اسے ہلکے آج سے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے اسے گھوننا ہے بہت سوفٹ سی ڈو بنانی ہے اس کی ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتے جائیں اور ہم نے اس پیچ لیا ہے اور ہم نے اس پیچ لیا کے مدد سے اسے اچھے سے مکس کر لیں تاکہ یہ بہت زیادہ ہو گئی اور اسے ہم بٹر لگا کے اوپر سے اور اسے ہم کور کر دیں گے اور دو سے تین گھنٹے کے لیے اسے رکھ کر چھوڑ دیں گے اسے ہم رکھیں گے ایک شاپر میں اور یہ شاپر میں رکھیں گے تو بہت اچھے سے رائز ہوگی ہے دو اور اسے ہم سائٹ کر دیں گے اب آ جاتے ہیں ہم تو اس کے لیے ہمیں کو کو پورڈر چاہیے اور اور یہ ہم نے شوگر پورڈر دالا ہاف کپ اور اس کے اندر جائے گا یہ بٹر تو یہ بھی ہاف ٹیبل سپون ہے بٹر اور ہم نے ون ٹیبل سپون پانی لیا تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور یہ میرے پاس چوکلیٹ ہے یہ بھی میں اٹ کرنے جا رہی ہوں تو یہ بھی آپ اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اور یہ اچھی سی سوس تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں کتنا پیارا رائز ہوا ہے یہ آٹا اسے ہم ڈالیں دیکھیں بہت اچھے سہرائی سو چکا ہے کہ پیارے سے باہر ہی آگیا ہے اس کی ہم نے اچھی سی ڈومن آنیا ہے اور ہم نے موٹا موٹا بھیلنا ہے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا اور یہ ہم نے کئی ڈکن وغیرہ کچھ بھی لے لیں جو آپ کے پاس اویل بھال ہے اور یہ ایک منہ بوتن کا ڈکن لیا چھوٹا اس سے ہم کرتے ہیں اس کو اور یہ دیکھیں اب اسے ہم پرائے کریں گے اویل زیادہ تیز گرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور اسے ہم اس کے اندر پرائے کرتے ہیں اور جب تک کہ ہلکہ لائٹ کولڈن نہ ہو جائے جب تک کہ ہم اسے پلٹیں گے نہیں اب آپ کو لگے کہ یہ لائٹ کولڈن ہو گیا ہے تو ہم اس کو پھر ملکتے ہیں یہ دیکھیں اپنا پیارا کلرہ ہے اور بس ہم نے اس کو لو فلم پر ہی سیکھنا ہے یہ ہم نے جو سوس تیار کی تھی اب ہم نے اس کے اندر میں لگاتے ہیں اسی طرح سے ہم سب پر لگا لیں گے آپ کے پاس وائٹ چوکلٹ ہے تو آپ اس کی بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ کلر وغیرہ بھی دے سکتے ہیں اور یہ میرے پاس کچھ سپرینکل تھے جو کہ میں نے خود ہی گھر میں بنایا تھے اس کی بھی میں آپ کو بتا دوں گی رہ سکی اس طریقے سے یہ میں نے بنایا تو یہ زیادہ نمائیہ تو نہیں ہو رہے یہ دیکھیں یہ تیار ہیں ہمارے اور بہت نیزے کے بنائے یہ بہت ہی سوفٹ ہیں اور آپ بھی میرے دیکھیں